چھپک رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا باستہ نہیں ہے ہمڈن کے کیسوٹ پہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا باستہ ہے ان سے ہمارا باستہ ہے وہ اس کے ناکھون لوگ تم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے کام نکال کے اپنی دفلی بجائیں گے تو یہ چلنے آلہ نہیں تم کو ہم دفلی بجانے دینے والے نہیں اپنے پاس ہے اب مسلمانے پہ سمجھ جانا چاہیے کہ دیل لاکھوں وہ جھولی بسارتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ میں جھولی بسارتا ہوں لوگ سبھا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور لوگ سبھا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذاتی بات شکتی بیٹی لی ہے اور ذاتی بات شکتی کو موڈی اور عمی شاہ کو اکھاننے کا کام آپ سب کو اور میرے کو ملکے کرنا پڑے گا کیونکہ پورے دیش میں پورے دیش کے اندر ذاتی باتی شکتی ابھی ان کے ہوتے میں یہ بولتے ہیں نا کہنا چلے گا ان کے ہوتے میں یہ کانون پاس ہوا تین کلا کا کانون پاس ہوا تین سو ستر ان کے پاس ہوا اب یہ کہتے ہیں کہ موسلمانوں کا ٹھیکہ انہوں نے لے کے رکھا ہے جنہوں نے یہ شکتی قبور شاہدو خان لی ہے جاری بھائی یہ شکتی قبور ہے شکتی قبور میں ٹھیکہ لے کے رکھا ہے تو میں آپ کے ماتین سے یہ بھٹا میں چھاتا ہوں کہ یہ بول رہا ہے کہ خوام کے خلافے خوام کا امیدہ پرکاش امبرکر صاحب نے دیا ارے پرکاش امبرکر صاحب نے تو وہ بچھ میں بھرسہ کیا ہے کہ افسر خان لوگ سبا میں جا کے ذاتی بات شکتی کو پھر کر ٹھیکنے کا کام کریں اور ہمیشہ بھوڑی کے لوں میں کہ آراز کا کام کی زبا ٹھیکنے کا کام کرے گا اب پرکاش امبرکر صاحب کی وجہ سے یہ چن کر آئے پرکاش امبرکر صاحب کی وجہ سے یہ چن کر آئے اور جب ان کا وقت آیا یہ کازدار بن گئے ان کا وقت آیا بہت زورت ہے کہ یہ بڑے بھائی ہے بڑے بھائی کو ہم مہاراست کا سیم دیکھنا چاہتے ہیں مہاراست کا سیم اور یہ شکتی قبر بھی بول رہا تھا لیکن لیکن انہوں نے جب ان کا وقت آیا کازدار بن گئے اور جب مہاراست کی بات آئی پرکاش امبرکر صاحب کی بات آئی تو پچاس کو کے ان کو سامنے دکھ رہے تھے پچاس کو کے لیا اور یوٹی توڑ دیا ایسے یہ لوگات ہیں بھرو سے اب میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان کے خلاف مسلمان کھڑا آئے اب یہ کتنے مسلمان کے خلاف مسلمان کھڑے کرتے ہیں میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ میں دیکھا ہوں اب یہ حیدر آباد کے لکشن ہوئے حیدر آباد کے اندر محمد عزورجین جو ورل کے اندر سیمز انسان ہے اس کے سامنے میں نے مسلمان کینڈیڈٹ دیا شبیر علی کے سامنے کینڈیڈٹ دیا چار مسلمان کینڈیڈٹ ابھی کی بات ہے چاروں مسلمان کے خلاف مسلم کینڈیڈٹ دیا اور چاروں مسلمان کو گرانے کا کام یہ اساد آبی سے اور یہ شکریہ قبول نے کیا یہ انہوں نے کیا اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ آرے نسیم صاحب کو 2008 سے انہوں نے گرائے 2008 سے جو دیا بھائی جب مسلمان کی تم بات کرتے ہیں خوم اور ملت کی جب تم بات کرتے ہو تو تم مسلمان کے خلاف کیوزت ہے تم نے بابا صدیق کو گرائے تم نے فران آزمین کو گرائے تم نے بابا صدیق کی جو مہاراست کا دو تین مار منسٹر رہ چکے بابا صدیق ان کو تم نے گرانے کا کام کیا اب تمہارا گرنے کا تیم آگیا تو پرکاس امبرگر صاحب نے افسر خان کو کھر گیا ایسا تم بہتے ہو تم کو گرانے کے لیے نہیں افسر خان افسر خان یہ پرکاس امبرگر صاحب کا سپائی بلکے لوگ سموں میں جائے گا اور افسر خان بھاری اقصر سے چھن کے آئے گا کیونکہ افسر خان خام اور ملت کے لیے پچیس سام سے لڑ رہا ہے خام اور ملت کے لیے مر مٹ رہا ہے اور آج افسر خان گرانے کے لیے کھر رہنا رہتا تھا تو آپ کو معلوم بانا چاہیے کہ دو ہزار پنیس میں میں اس کو گرانے دیتا تھا لیکن مجھے گرانے لیے مجھے چھن کے آنا ہے مجھے بھروسہ کیا جو ان کا سپائی بنا کے خواہ کیا اور ملت جیتنے کے لیے خواہ کیونکہ بھوزہ نگار کی پوری ٹیم میرے ساتھ ہے عمید بھائی میرے ساتھ ہے کشنہ بنکر میرے ساتھ ہے بھائی میرے ساتھ ہے اور مجھے بھرکا سمیرکر صاحب میرے ساتھ ہے تم کیا گیراؤگے شکری کپور یہ جنتے جنرزوں میرے ساتھ ہے خام اور ملت میرے ساتھ ہے اور یہ بولتے ہیں کہ افسر خان کے جانے کو ساتھ ہے افسر خان یہ ہو سکتا ہے افسر خان نے جو شہرہ اور انگیباد میں کام کیا کراکپورہ دنگل میں جو کام کیا صلیقہ دنگل میں جو کام کیا کٹکٹ دنگل میں جو کام کیا ہو سکتا ہے یہ بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ مہار بن گیا ہے اللہ تعالیٰ بھروس سے بہت آیا کام دیا ہوگا ہندوستان کے اندر رسول منگیہ کچھا مسلمان اکھت پڑھو رہا ماملنچی کے نام پہ مارا جانا گوش کے نام پہ مارا جانا دادی کے نام پہ مارا جانا پیپی کے نام پہ مارا جانا یہ انگیہ مو بند کرتا ہے اور یہ تو چھو نماز میرا بھائی رہاں پہ مرہا اس کو لاتوں سے مارا جانا اس کے اپر یہ افسر خان نے آواز ہے بھائی اور ہر مسئلے پہ افسر خان آواز اٹھے گا رہا سامل آج کے بات خوریشک ریجر ہماری جو جنور لے کے آتے ہیں ان کو بھی شو ہندو پریشو پر بزن جان ان کی گھاریں روکتی ہے ان کو مارتی ہے اور ان کے جنور بھورے چھلے دیا ہے دائی گھنٹے سٹیٹی چھوپ میں کھا تھا بکرین تیریت کے دن میں لیکن ایک بار افسر خان کو چھوکے دے ہو بھی شو ہندو پریشو میں دم ہے نہ آر ایس ایس میں دم ہے نہ مولی میں دم ہے نہ مرشاں میں دم ہے جیسے میں یہاں لڑتا ہوں شوسما بجیتے سے وہیسے ہی مہاں جا کے آپ لوگ کے لئے رہو ہوا آپ لوگ پیرا تاریخ کو آنے والے پیرا تاریخ کو بھاری اچھے رہ سے سب گھر سے نکلو اوٹ کرو اب یہ لوگ بولتے ہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں رسول کا واسطہ دیتا ہوں ارے جب مصیبت آتی ہے تو کون سے بھی بس کے باریاتے ہیں بلکن چوگے کا جو بھی تو اس کے باریاتے ہیں میں ایسا سمجھتا ہوں اور یہ اللہ رسول کا واسطہ دیکھے اللہ کا واسطہ دیکھے ملے پندہ باطل خون دے گیا ایک باطل اگر کوئی خون دے رہا تو ڈاکٹر اس کو کچھ تک کتنے دن پہلے تمہیں خون دیئے دے یہ بندہ باطل خون دے چھوٹ بے چھوٹ مکار لوگر یہ اب میں ونچی بھوجرہ گاری کے دو لاکھ اپنے پاس ہے اب مسلمانوں کے سمجھ جانا چاہیے کہ دے لاکھ اٹ وہ جھولی بسار تے ہیں وہ جھولی بسار تاہوں آج آپ کو میں بھی جھولی بسار تاہوں ہیاتھ لے کے چلو ہیاتھ لے کے چلو کہانا ہاتھ لے کے چلو چلےں ترکاس امبرگر صاحب شد زیدی دھنگ دروں کو ساتھ لے کے چلو ساتھ لے کے چلو چلی تو آتھ کرتے ہیں چلی تو آتھ کرتے ہیں مجھی تو راک کہتے ہیں تو کوئی میرے ساتھ اکر کھڑینا ہوگی تو افتر خان جی ہمیشہ مرے وقتوں میں افتر خان سامنے مجھے ساتھ دیا اور ایک آپ کو ایک خوٹا سا واقعیت سنا دوں افتر بھئی یہ بہت سا واقعیت ہے میں دورتی واقعیت بلوں گا کہ جب جو ہے تو پیس کرو روپے کا ایک پرستاؤں آیا تھا کہ پیس کے حرور پارا صاحب تاکرین کر جو تو اسمارک بنایا تو میں نے بیرس کے تعلق سے ہسکٹال بنانا چاہیے روڑ بنانا چاہیے میں نے اس کو بیرس کر دیا تھا تو سریعہ لاؤنس پہ راجینزی جنجاہ نے جو سیسرے کے کارپریٹر ہیں انہوں نے میٹنگ لیے دوسرے سے انسینڈ میں بولا تھا ہم نے تو سباگرے کی میٹنگ لیے تو بھلے بھائی جیسے ہی مکی اندر آئی گا تو اس کو مارنے کیا ہے بھلے تو شام میں دھوارے جب میں ایم پہ تھا تو ہمارے میروتی پہ ہی ستا تھا مان کا نام نلوہا تو میں نے مجھے فون کیا وہ نے سریعہ لاؤنس میں جنجاہ میں میٹنگ کیا کہ مکی نکو سباگرے میں آتے ہی مارنے آئے بھلے تو بھلے مارنے پہ ہی مٹنگی پہ ہوں ہمارا وہ میروتی پہ 그�یتا ہے مروٹی پہ 그�یتا ہے کہ توہاں کیا کرسے دیکھ رہی یہ وہ کہاں تھا میٹنگ پہ ہوں بھلے تو بتایا تو بھی بھلے ہمارے کیا کرنا موسیقی 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 موسیم مائی کبھی بھی موسیقی درنے والوں میں سے نہیں ہے میں نے تو آپ سے بھائی کو جان میں نے پہلے ملتا آپ پہ یاد ہوگا آپ سے بھائی آپ کا پتہ تھا میں نے کہا تھا کہ آپ سے بھائی ہم کو آپ کی ایسائی گھنگ دوار چھائیے ہم بہت آپ سے بھائیے اور آپ کو ٹکٹ دلائیے پچھلے ٹائم انتونے سرکار کے پاس یہاں پہ ایک کاجی سلیم چاہب آئے ان کو سبھی نہ اٹھ دیئے اس کے بعد ایک اکیاس کر دیئے ڈاکٹر بابا سب ہم بڑی پہ ایک بیجی کے ٹھوٹے ان کو کہنا پڑا سبھی ذاتی دھرمے کے لوگ سے سبھی مسلم بھائیوں سے سبھی دھلیت بھائیوں سے کہ آپ نے ایک اکیاس کریں گے اور وہ اکیاس ہم سب سے مل کے کریں لیکن وہ اکیاس کا کام جو اچھا کرنے والے اپنے جو نمائندہ دیئے تھے انہوں نے اپنی سب دینا شکر دیئے اور آپ نے جو افسر بھائی ہم نے جن کو اپنے ٹکٹ سے آئے ونچی دوریا ناگاڑی کا چار دن لوگوں میں ایک سمرم نیرمان تھی گیا کہ افسر بھائی کو ٹکٹ میلا نہیں اور ٹکٹ تو پندرہ دن پہلے بارہ سب ہم بیڑ کرنے ان کے خیسے میں دال کے گئے تھے پندرہ دن پہلے اور گوبرا کرے گے کتنا تم اپنے سر بھائی جو ہے پھیک لیتا ہے آگی لیتا ہے انہوں نے پھر میں کام کے ایسے بہت سے لوگ تجھوں سیدھی میں کام کرنے کے بعد وہ ہائیتیت ہے ان دس سالوں کے اندر اچھی تریتے سے ہم ہمارے کو مالک بڑے چکی تو منظم ہو کر اور مسلمانوں نے جو کارنا میں کچھ سٹیٹس میں انجام دیئے ہیں وہی کارنامہ اس وقت ہم کو بھی انجام دینا ہے سی اے کا مسئلہ تھا سی اے کی مسئلے میں یہ تھے کہ یہ نہیں ہوگا ہوگا لیکن ہو گیا آنے والے وقت میں بی جی پی کی حکومت ہو سکتا ہے اینارسی لے کے آئے جس صحیح سے ان کی تقریروں سے جو اندازہ ابھی خائم ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر اینارسی بھی جو ہے وہ لائیں گے لیکن انشاءاللہ عزیز ہمارا اتحاد ان کو یہاں پر روک دیں گا ان کو تھام دیں گا ونیس کے الیکشن کا تپس منظر بھی آپ کو یاد ہے چونیس کے الیکشن میں وہی پس منظر آپ کے خرید خرید آپ کو اچھی طریقے سے یہ یہ بات اپنے ذہنوں میں بکھانا چاہیے کہ کون سے امیدوار اب یہاں سے چنکے جائیں گے اور کون سے نہیں جائیں گے اب سرخان اگر یہاں سے چنکے جائیں گے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے چنکے جائیں گے تو اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے سید مدیم نے بھی کہا کہ ان کے کہاں سے اوٹ شروع ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ دلیس سماج کا ونشید بہجان اگاری کا پرکرش پرکارش مبیٹ کر سہاب کا جو احسان مسلمانوں پر ہے وہ احسان کو ہم جائے نہیں ہونے دیں گے وہ احسان کو ہمارے کو اچھی طریقے سے یاد ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ونشید بہجان اگاری کی یہاں جنگے دار ہے جن مسلمانوں نے جو ان لوگوں کو تھوکا دیا ان سے ان سے اپنے پورے مفاد معاوستہ رکھے اور مفاد جب ٹائم آیا تو ان کو جو ہے راتنا راستان آت دیا وقت سب کا آتا ہے سب وقت سب کا آتا ہے لیکن کچھ ایمانداری بھی دیکھنے کی چیز ہے یہ مکاری کی چھالیں آپ کی کب تک سے لیں گے کب تک آپ مکاری کرتے رہیں گے کہ اس سے کام نکال لیے اس کو چھوڑ دیے تو یہ مکاری کی چھالیں چھوڑو ہم کو معلوم ہے آپ شیوائدی مہراج کے مہورے ہم اچھی طریقے جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو اوراں زید سے کوئی لینا دینا نہیں تو پھر آپ کا لینا دینا کیسے اگر آپ ہمارے بھجوزہ نے دیو ہاں تو پھٹکے کہتے ہیں کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں تو اسے کہ ہمارا تم سے لینا دینا نہیں ہے آپ پڑھا لکھا پڑھا لکھا پڑھا لکھا گا رہتے بیٹھتے ہو اور انگاباد کی تاریخ کا پہل رہا ہے ان کو یہ انگاباد شہر ایک تاریخی شہر ایک بذرگانہ دین کا شہر یہ غلیوں کا شہر یہ سنانو اولی کا شہر اس کا اتحاس کا آپ کو علم ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں مرے دعویٰ کر رہے ہیں وہ ڈھلکے کی جوڑ پہ کہہ رہے ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں تو اور انگاباد کی تاریخ سے کیا وقت کی تاریخ جب کو آپ کو اور انگاباد کی تاریخ کو ملومات نہیں ہے وہ بادشاہ جس نے ایک تاریخ باؤن سال ہندوستان پہ حکومت کیا اور ہندوستان یہ ہندوستان نہیں اکھنڈ ہے ہندوستان وہ بادشاہ جس نے خوران لکھ کے ٹوٹیاں سیکھے اپنی زندگی بسر کی وہ بادشاہ جس کا بستر چٹائی کا حیطہ تھا وہ بادشاہ جس نے جوڑ کی وہ گوپو کے کٹو کا سالم دنا کے کھاتا تھا وہ بادشاہ وہ بادشاہ وہ بادشاہ نہیں وہ پیر و مرشی رحمت وہ پیر و مرشی رحمت اور تمہاری ذہنیت ایسی ہے تمہارے مطادات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ تم سمجھ لے کہ تجھ غیر مسلمت حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگانے دیو کی بیزتی کریں گے یہ برداشت نہیں ہوں گا یارو یہ برداشت نہیں ہوں گا اس شہر کی تاریخ تو کوئی اگر مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ برداشت نہیں ہوگا اس شہر کے نام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بدل کے لطا ہو جب تمہاری حیث کرنے ہی ہے چالنجھ کرنے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے جب کسی کو چالنجھ کرنے کی تو پھر وہ بات نہیں کرنا تم کانا سے آئے تھے تم کو یہ مسلمانوں نے کہا بٹھا دیا ذرا اندازہ کرو اپنی حیثیت کو جاتو پڑکو اپنی حیثیت کو اور اگر تمہاری حیثیت یہ سمجھ رہی ہے کہ عورت میں بڑھانے دنہوں میں میرے سامنے کچھ نہیں ہے تو ہم کیا کہتے کہ ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہے تک تک چلے گا یہ بڑھانے دنہوں سے تعلق نہیں ہے وہ مغل جنہوں نے سانسا سال ہندوستان پہ حکومت کیے جن کے گن کے تاج محل کی شکل میں بیوی کے مقبرے کی شکل میں پنچھکی کی شکل میں کٹو بنار کی شکل میں لانکھلے کی شکل میں یہ سارے عالم کی اوپر سارے ہندوستان کی اوپر چھپک رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا باستہ نہیں ہے ہم دن کے کچھ سوٹ پہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا باستہ ان سے ہمارا باستہ جو اس کے ناکھل دو تم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے کام نکال کے اپنی دفلی بجائیں گے تو یہ چھنے والا نہیں تم کو ہم دفلی بجانے دینے والے نہیں عزیز حریر ساتھیوں بڑا نازک وقت ہے انیس کے بعد چوئیس آپ کے سامنے کڑا ہے اور وہی حالات ہے وہی حالات ہے مسلمانوں حالات میں کوئی تفتیل نہیں ہے اگر کچھ تفتیلی نظر آ رہی ہے تو یہ عصر خان کی شکل میں آپ کو دیکھ رہی ہے یہاں پر کوئی تفتیلی نہیں ہے